موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں آپ کا مزبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی استقبال ہے آئیے اب اس کے بعد میں ممبئی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے حردیل عزیز شاعر جنابِ ایجاز ہندی صاحب کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ کا کلام مختلف عدبی رسائل و جرائد میں چھپتا رہتا ہے میں بڑے عدب سے التماس کروں گا جنابِ ایجاز ہندی صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائے ناظرین اے کراؤں غزل کے دو تین شعر پھر ایک حمد میں پیش کروں گا برا تھا میرا دن مگر بہال کر گیا مجھے برا تھا میرا دن مگر بہال کر گیا مجھے ستارہ شام کا کھلا نحال کر گیا مجھے برا تھا میرا دن مگر بہال کر گیا مجھے ستارہ شام کا کھلا نحال کر گیا مجھے میری جبیم پہ لکھ گیا کہ جا تیری حیات میں میری جبیم پہ لکھ گیا کہ جا تیری حیات میں پھر اس کے بعد زندگی وبال کر گیا مجھے میری جبیم پہ میری جبیم پہ لکھ گیا کہ جا تیری حیات میں پھر اس کے بعد زندگی وبال کر گیا مجھے میری جبین پہ لکھ گیا کہ جا تیری حیات میں پھر اس کے بعد زندگی وبال کر گیا مجھے یہاں سے میری ہمسفر فقط اندھیری رات ہے یہاں سے میری ہمسفر فقط اندھیری رات ہے یہاں تلق تو ہر کوئی سنبھال کر گیا مجھے یہاں سے میری ہمسفر یہاں سے میری ہمسفر فقط اندھیری رات ہے یہاں تلق تو ہر کوئی سنبھال کر گیا مجھے اور وہ چند ساعتوں کو اس کا میری سمت دیکھنا وہ چند ساعتوں کو اس کا میری سمت دیکھنا تمام عمر کے لئے سوال کر گیا مجھے وہ چند ساعتوں کو وہ چند ساعتوں کو اس کا میری سمت دیکھنا تمام عمر کے لئے سوال کر گیا مجھے آخری سے سماعت کریں کہ میں اپنے پھول پھل کبھی ہرے بھرے نہ رکھ سکوں میں اپنے پھول پھل کبھی ہرے بھرے نہ رکھ سکوں دعا بھی کیا عجیب دی نسال کر گیا مجھے میں اپنے پھول پھل کبھی ہرے بھرے نہ رکھ سکوں ارے دعا بھی کیا عجیب دی نسال کر گیا مجھے برا تھا میرا دن مگر بحال کر گیا مجھے ستارہ شام کا کھیلا نحال کر گیا مجھے اب جو مجھے حکم دیا گیا ہے حمد کا میں دیکھیں حمد کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے ایک مخصوص انداز ہوتا ہے میں نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے حمد کہنے کی کوشش کی ہے آپ اشار پہ غور فرمائیں اشار میری نظروں سے بچ نکلا وہ ایک لمحہ کہ جب اس نے لٹائے دونوں ہاتھوں سے خزانے بے طلب اس نے میری نظروں سے میری نظروں سے بچ نکلا وہ ایک لمحہ دیکھیں کسی غفلت ہوتی ہے میری نظروں سے بچ نکلا وہ ایک لمحہ کہ جب اس نے لٹائے دونوں ہاتھوں سے خزانے بے طلب اس نے بے مانگے دیتا ہے وہ بغیر مانگے خزانے بے طلب اس نے زبان بخشی دیکھئے اس کا کرم زبان بخشی ہنر بخشا قلم کو روشنی بخشی زبان بخشی ہنر بخشا قلم کو روشنی بخشی سکھایا زندگی جینے کا مقصد اور سبب اس نے زبان بخشی ہنر بخشا قلم کو روشنی بخشی سکھایا زندگی جینے کا مقصد اور سبب اس نے اب یہ اس شعر پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا ہم اتنے مستو بے خود تھے کہ سوچا ہی نہیں ہم نے ہم اتنے مستو بے خود تھے کہ سوچا ہی نہیں ہم نے اٹھا لی اپنے دسترخان سے نعمت یہ کب اس نے کیا کہنے سا ہم اتنے مستو بے خود تھے کہ سوچا ہی نہیں ہم نے ہم اتنے مستو بے خود تھے کہ سوچا ہی نہیں ہم نے اٹھا لی اپنے دسترخان سے نعمت یہ کب اس نے گھنے گہرے اندھیروں کے سفر میں ساتھ رہتے ہیں گھنے گہرے اندھیروں کے سفر میں ساتھ رہتے ہیں بنائے تو نہیں ہیں چاند تارے بے سبب اس نے گھنے گہرے اندھیروں کے سفر میں ساتھ رہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں نا چاند تارے ہم کو ہماری منزل تک گھنے گہرے اندھیروں کے سفر میں ساتھ رہتے ہیں بنائے تو نہیں ہیں چاند تارے بے سبب اس نے زمین و آسمان کوسار و جنگل وادی و سہرہ زمین و آسمان کوسار و جنگل وادی و سہرہ بنائے تھے سب ہی اس نے مٹائے سب کے سب اس نے مٹانے پہ آئے گا تو آپ دیکھتے ہیں سونامی آتی ہے زلزلے آتے ہیں کسی تباہیاں آتی ہیں دنیا میں آسمانی آفتیں نازل ہوتی ہیں زمین و آسمان کوسار و جنگل وادی و سہرہ بنائے تھے سب ہی اس نے مٹائے سب کے سب اس نے اور بہت ہی پیارا ہم کشیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وحی اول وحی آخر وحی ظاہر وحی باطن وحی اول وحی آخر وحی ظاہر وحی باطن کئی ناموں میں پوشیدہ رکھا اس نے طلب اس نے جس نام سے آپ پکار ہیں اس کو وحی اول وحی آخر وحی ظاہر وحی باطن کئی ناموں میں پوشیدہ رکھا اس نے طلب اس نے مقتہ عرض ہے کہ کہاں اجاز ہندی اور کہاں شہر و سخن یارو کہاں اجاز ہندی اور کہاں شہر و سخن یارو سکھایا جن سے ناپرساں کو بھی حد عدب اس نے کہاں اجاز ہندی اور کہاں شہر و سخن یارو سکھایا جن سے ناپرساں کو بھی حد عدب اس نے اور میری نظروں سے بچ نکلا وہ ایک لمحہ کہ جب اس نے لٹائے دونوں ہاتھوں سے خزانے بے طلب اس نے یہ تھے جناب اجاز ہندی صاحب جو عجیب و غریب اور نادر تشبیحات اور تلمیحات کی روشنی میں رب زلجلال کی حمد و سنہ بیان کر رہے تھے بڑا اچھوتا انداز تھا بڑا ہی نادر لب و لہجہ تھا اور رب زلجلال کے عفو درگزر کا تذکرہ کس طرح وہ ہم بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا کتنے بہانوں کے ذریعہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ایک پیاری حدیث میں آپ کو سناوں حاضرین اور ناظرین کی توجہ میں چاہوں گا فرمائے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ سا یخلص رجلا من امتی علا رؤوس الخلائق فینشر علیہ تسعہ وتسعین سجل کل سجل مثل مد البسر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ میری امت کا ایک آدمی ہوگا قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے تمام خلائق کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بلائیں گے اور اس کے بعد اس کے سامنے ننانوے گناہوں کا رجشٹر کھول دیں گے ایک ایک رجشٹر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے سوال کریں گے اَتُنْكِرُ مِنْحَادَ شَيْعَ اے بندے اس میں سے کسی گناہ کا تُو انکار کر سکتا ہے کہ یہ گناہ تُو نے نہیں کیا ہے بندہ کہے گا اے رب میں نے سارے گناہ کیے ہیں جتنے گناہ درج ہیں کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے اَزَلَمَكَ كَتَبَتِيَ الْحَافِزُونَ اے بندے میرے لکھنے والے فرشتوں نے کیا تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا اپنی طرف سے کوئی بات درج تو نہیں کر دیئے بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ جو کچھ بھی تیرے فرشتوں نے لکھا ہے سب حق لکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پوچھیں گے اے بندے تجھے کوئی اپنی نیکی بھی یاد ہے وہ کہے گا ہے اللہ مجھے اپنی کوئی نیکی تو یاد ہی نہیں آ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةَ لَا تُزْلَمُ الْيَوْمِ آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا کوئی زیادتی نہیں ہوگی ایک نیکی تیری میرے پاس محفوظ ہے اس کے بعد ایک بیتاقہ نکالے گا بیتاقہ عربی زبان میں کارڈ کو کہا جاتا ہے ایک بیتاقہ نکالے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اوپر درج ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے اے بندے تیری ایک نیکی ہے میرے پاس تو اس کو لے کر کے جا اور اس کارڈ کو ابھی ہمارے فرشتے وزن کریں گے ترازو کے پلڑے میں رکھ کر کے ننانوے گناہوں کا رجشٹر ایک پلڑے میں ہوگا اور یہ بیتاقہ یہ کارڈ ایک پلڑے میں ہوگا بندہ حیران ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا حیثیت ہے ننانوے گناہوں کے رجشٹر کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے بندے جا تو سہی تو اس کو وزن تو کرا اس کے بعد جب فرشتے اس کو وزن کریں گے حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتاشت السجلات وثقلت البتاقہ ننانوے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز ترازو کے پڑھرے میں وزنی نہیں ٹھیر سکتی ہے ناظرین اکرام بڑے خوبصورت ماحول میں ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا تھا لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ناظرین اکرام وعدے کے مطابق دوبارہ ہم آپ کا محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ سن رہے ہیں اس وقت ملک کے معزز اور مشہور اور نام ورشورہ اکرام کا کلام آئیے اب اس کے بعد میں اپنے بہت ہر دل عزیز اور ماہ ناس شاعر جناب نور الدین نور صاحب کو بلا کسی تمہید کے اس وقت زحمت کلام دینا چاہتا ہوں نور الدین نور صاحب محتاج تعارف نہیں ہے اس سے پہلے کئی بار وہ ہمارے پروگرام کی زینت بن چکے ہیں دو شیری مجموعے بھی ان کے شائع ہو چکے ہیں نور و شعور اور زخم کسک آوال میں بڑے عدب سے التماس کروں گا جناب نور الدین نور صاحب سے ہم مائک پہ تشریف لائیں اسلام علیکم بلا کسی تمہید کے ایک قطع ملاحظہ فرمائیں شاد موتبر بن گئے ہیں قاتل تک آج بکنے لگے ہیں آدل تک موتبر بن گئے ہیں قاتل تک آج بکنے لگے ہیں آدل تک اہل دانش سے کہو دانش سے کہو دوب مرے رہبری کر رہے ہیں جاہل تک موتبر بن گئے ہیں قاتل تک آج بکنے لگے ہیں آدل تک اہل دانش سے کہو دوب مرے رہبری کر رہے ہیں جاہل تک نفرتوں کی دھوپ دھوپ نے ہر جھیل کو ایک زہریلہ سمندر کر دیا بہت اچھے بہت اچھے نفرتوں کی دھوپ نے ہر جھیل کو ایک زہریلہ سمندر کر دیا بہت اچھے ایک قطع اور سبق آموز منظر بھیجتا ہے سبق آموز منظر بھیجتا ہے وہ پانی اور پتھر بھیجتا ہے سبق آموز منظر بھیجتا ہے وہ پانی اور پتھر بھیجتا ہے کچلنے کے لیے سر ابراہ کا ابابیلوں کا لشکر بھیجتا ہے بہت اچھے سبق آموز منظر بھیجتا ہے وہ پانی اور پتھر بھیجتا ہے کچلنے کے لیے سر ابراہ کا ابابیلوں کا لشکر بھیجتا ہے بہت اچھے ایک غزل اشارہ مقا اور لا مقا میں جو بھی ہے موجود فانی ہے مقا اور لا مقا میں جو بھی ہے موجود فانی ہے خدا وحدہو کی ذات ہی بس جاویدانی ہے مقا اور لا مقا میں جو بھی ہے موجود فانی ہے خدا وحدہو کی ذات ہی بس جاویدانی ہے گلستان محبت آج گل منظر سے ہے خالی گلستان محبت آج گل منظر سے ہے خالی نہ اب ہے رات بارونک نہ اب صبح سوہانی ہے شیر ملاحظہ فرمایا کہ زمین پر امن کی خاطر جو کوشاں ہیں وہی انسان زمین پر امن کی خاطر جو کوشاں ہیں وہی انسان گناہ اور جرم قتل و خون کا بانی مبانی ہے مرید نفس ہے کوئی تو کوئی بندے خواہش مرید نفس ہے کوئی تو کوئی بندے خواہش خدا کو مانتے ہیں سب خدا کی کس نے مانی ہے مرید نفس ہے کوئی تو کوئی بندے خواہش خدا کو مانتے ہیں سب خدا کی کس نے مانی ہے سنبھلنا گرنا گر کر پھر سنبھلنا ٹھوکریں کھانا تلون آشنا انسان کی عادت پرانی ہے سنبھلنا گرنا گر کر پھر سنبھلنا ٹھوکریں کھانا تلون آشنا انسان کی عادت پرانی ہے مکتہ پیش اکمت ہے بظاہر گرم جوشی سے تو ہم ملتے ہیں آپس میں بظاہر گرم جوشی سے تو ہم ملتے ہیں آپس میں دلوں کے بیچ ہائل نور بحر بدگمانی ہے بہت اچھے بھائی حمد پیش خدمت ہے اشارت ہے مٹی کے گھروندے تیرے ہیں یہ محل و ایوان بھی تیرے مٹی کے گھروندے تیرے ہیں یہ محل و ایوان بھی تیرے یہ محر درکشاں بھی تیرہ ہم خاک باداماں بھی تیرے مٹی کے گھروندے تیرے ہیں یہ محل و ایوان بھی تیرے یہ محر و درکشاں بھی تیرہ ہم خاک باداماں بھی تیرے تو دشت اور سہرہ کا مالک تو دونوں جہانوں کا خالق کھوش رنگ تیور بھی تیرے ہیں یہ غول غزالہ بھی تیرے ہیں آغوش سدف میں گوھر بھی تابانی تجھ سے پاتے ہیں آغوش سدف میں گوھر بھی تابانی تجھ سے پاتے ہیں یہ برکے تپاں عبرے باراں آندھی اور توفاں بھی تیرے تیری ہی چمک ہے جگنوں میں تیتلی کا مصور بھی تیرے تیری ہی چمک ہے جگنوں میں تیتلی کا مصور بھی تیرے یہ گل بوٹے بھی تیرے ہیں اور خار مغیلہ بھی تیرے ہیں یہ گل بوٹے بھی تیرے ہیں یہ خال مغیلہ بھی تیرے کوہسار تیرے ندیاں تیری ہے نور تیرا ہر ذرے میں کوہسار تیرے ندیاں تیری ہے نور تیرا ہر ذرے میں تو مولا بزمِ ہستی کا یہ گبر مسلمہ بھی تیرے تو مولا بزمِ ہستی کا یہ گبر مسلمہ بھی تیرے تو جن و بشر کا رکھوالا سب سے بہتر سب سے آلہ تو جن و بشر کا رکھ والا سب سے بہتر سب سے عالی توریت و زبور بھی تیرے ہیں انجیل اور قرآن بھی تیرے توریت و زبور بھی تیرے ہیں انجیل اور قرآن بھی تیرے تو نے ہی پیمبر بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کی خاطر تو نے ہی پیمبر بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کی خاطر ناچیز یہ نور بھی تیرا ہے دعود و سلیمہ بھی تیرے بہت اچھے تو نے ہی پیمبر بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کی خاطر ناچیز یہ نور بھی تیرا ہے دعود و سلیمہ بھی تیرے مٹی کے گھروندے تیرے ہیں یہ محل و ایوہ بھی تیرے یہ محر درکشاں بھی تیرا ہمخاک باداما بھی تیرے ہیں بہت اچھے بہت اچھے تیری ہی چمک ہے جگنوں میں تطلی کا مصور بھی تُو ہے یہ گل بوٹے بھی تیرے ہیں اور خار مغیلہ بھی تیرے مٹی کے گھروندے تیرے ہیں یہ محل و ایوہ بھی تیرے یہ محر درکشاں بھی تیرا ہمخاک باداما بھی تیرے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے یہ تھے جناب نور الدین نور صاحب جو مختلف اشعار سے حاضرین اور ناظرین کو محضوظ فرما رہے تھے بڑا ہی خوبصورت مشاعرہ چل رہا تھا لیکن وقت کی تنگدامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مزید اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں ہم اپنا یہ پروگرام یہیں پر آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی نششت میں پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تب تک کے لئے اللہ حافظ